بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج چوبیس فرری ہے اور دن ہے جمعہ کا سپرین کورٹ آ پاکستان میں اہم سماعت ہے دوسری سماعت ہے جو سوموٹو لیا گیا ہے الیکشن کے حوالے سے اس کی سماعت ہے اور میں ابھی سپرین کورٹ ہی جا رہا ہوں لیکن ایک اور کل ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اس پر ذرہ بات کرتے ہیں کل مریم نواز صاحبہ نے سپرین کورٹ پہ حملہ کیا ہے اور بلکہ یہ حملے کا آغاز ہے ایک بڑا منصوبہ تیار ہوا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے اس کی تین چار بہ جوہات ہیں وہ جوہات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ کل دیکھیں سرکاری وسائل کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ ایک انونشن ہوا اور وہاں پہ کارکنان تو تھوڑے تھے کارکنان سے زیادہ سپیشل برانچ کے سیول کپڑوں میں جو ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ تھے کیونکہ مریم نواز صاحبہ جہاں بھی آپ جاتی ہیں وہ ایجنسیز کے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کوئی لوگ اتریاج کرنا نہ آ جائیں چور نہ کہہ دیں ڈاکو نہ کہہ دیں تو اس لیے بہت زیادہ وہاں پہ ان کو سیول کپڑوں میں سیکیورٹی دی جاتی ہے پروٹوکول دیا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کابینہ کے کئی عراقین وہاں پر وفاقی کابینہ کے موجود تھے سرکاری سارا پروٹوکول تھا سرکاری ساری سیکیورٹی تھی اور جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں جن کا فوکس دہشتگردی کے اوپر ہونا چاہیے سوہ نمازی ہمارے شہید ہو گئے کراچی میں پولیس چیف کے دفتر پر حملہ ہو گیا لیکن ہمارا جو وفاقی وزیر داخلہ ہے وہ چیف سیکیورٹی آفیسر بانکی مریم نواز صاحبہ کے پہنچ جاتے ہیں جہاں بھی مریم نواز کا جلسہ ہوتا ہے کنونشن ہوتا ہے جلسہ تو نہیں ہوتا جلسہ تو نونلی کے لئے بڑا مشکل ہے کنونشن ہوتا ہے اس لئے وہ پہنچ جاتے ہیں کیونکہ جب وفاقی وزیر داخلہ جاتے ہیں تو پہ رینجرز کی سیکیورٹی بھی ساتھ ہوتی ہے پولیس بھی ہوتی ہے بڑی سخت وہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہے وزیر داخلہ کا پروٹوکول ہوتا ہے اور اس میں ساتھ پھر وہ جو مریم صاحبہ کو پروٹوکول دیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہائلیٹ نہیں ہوتا لگتا یہ ہی ہے کہ یہ صرف وزیر داخلہ کا پروٹوکول ہے اس کے علاوہ مریم نواز سے ابہ لکھ کر لے کر گئی تھی انہوں نے جو اٹیک کی ہیں اور میں کچھ کلپس آپ کو سناتا ہوں پھر ذرا اس پر بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور اصل اس ساری کے پیچھے وجہ کیا ہے پہلے ذرا یہ رانہ سنولہ کو سن لیں رانہ سنولہ نے ایک اور بات بھی کہی ایک وہاں پہ کچھ پلیکارڈ جو ہے وہ لکھوائے گئے تھے جن پہ لکھا ہوا تھا دامات ہائی کوٹنا منظور اور بڑے قلب یعنی آپ انداز لگائیں کہ بیریسٹر صلاح الدین صاحب بیریسٹر ہیں یا صلاح الدین ایڈوکیٹ ہیں وہ جن کا ہمیشہ سے جو موقف ہے وہ پی ایم ایل این اس کو وہ کرتی ہے اپنے حق میں استعمال کرتی ہے ان کی جو رائے ہیں انہوں نے بھی کل محمد مالک صاحب کے پرگیم میں کہا ہے کہ یہ مریم نے جو کیا ہے وہ کنٹیمٹ اف کوٹ ہے ذرا سنیئے پہلے رانہ سنولہ نے یہ وفاقی وزیر داخل ہیں یہ دہشتگردوں کو للکارنے کے بجائے ان کے خلاف کاروانیوں کے بجائے عدلیہ پر ایک ایسے حملے کر رہے تھے ذرا سنیئے اس وقت ملک میں انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے ہوتا جو ہے وہ نظر ہونا چاہیے نظر آنا چاہیے یہ اس وقت اس ملک کی ضرورت ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا آ یہی موقف ہے میرے بھائیوں میری بات ذرا غور سے سنیں یہ جو سٹیج میں نوجوان کھڑے ہیں ان کے ہاتھوں میں جو بینر ہے ان کو پڑے ذرا یہ بینر جو ہے کی ججدہ بروسہ بروسہ یار ججباز آوے نہ آوے ہم یہ حلفن میں یہ بات حلفن کہنے کو تیار ہوں کہ اس نوجوان کو نہ پارٹی نے کہا ہے نہ یہ کبھی ہمیں ملا ہے یہ جو ایک بینر ہے جس میں لکھا ہے کہ تماد ہائی کورٹ نہ مرضو ہم جوٹے حلف اٹھاتے ہیں حالانکہ ان کے جلسے میں اپنے لوگ ہی جاتے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لاتے ہیں اور مطلب پلے کارڈ اتنا ان کے کارکنان میں اتنی بچاروں کے اندر اکل شعور ہوتا تو وہ ان کے جلسوں میں آئے ہوتے جنہوں نے پاکستان کی تباہی اور بربادی پھیر دی ہے اچھا اس کے بات سنیں یہ کیوں آ رہے ہیں اس کا بدوبست ہونا چاہیے اور ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں بعض ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہاں سے انصاف کی تبقہ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتے بعض سہیوان ایسے ہیں کہ جن کا ایک ماضی ہے کہ انہوں نے مانیٹر جج بن کے اس بات کو منیج کیا کہ بیا نواز شریف کو ایک جھوٹے کیس میں جعبو سزا دی جائے ارشد ملک جو کہ آپ اس دنیا میں نہیں ہے ان سے یہ بندہ بوچھے کہ کیا جھوٹے کیس میں سزا ہوئی ہے کیا مینہ نواز شریف نے رسیدیں نہیں ہے پیسہ کمائیا کیسے بھڑوایا کیسے رسیدیں لندر فریٹس کی تو اب آتے سزایہ تمجرم جو اشتہاری ہیں فراری ہیں مفرور ہیں بھگوڑے ہیں پاکستان کے داروں کو مطبوب ہیں ان کی سبزادی جنہوں نے عمران خان کا نام سب سے زیادہ عمران خان کا نام لیا پھر جنرل فیض صاحب کا نام لیا اور اپنے والد جو صدایت مجھے نے میں پاکستان سے فرار ہوئے ہیں پاکستان انہیں کو تیار نہیں ہیں ان کا نام صرف تین بار دیا ہے تو کہاں مطلب اپنے والد کا آپ نام لیں آپ اپنی کارکردگی بتائیں آپ الزامات اور آپ باپ جو ڈشری کو الزام دے رہی ہیں مہنگائی کا آپ ذرا یہ سنیں ابھی رانہ سنولا کے ایک اور کلپ ہے پھر مریم کی طرف جاتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں سرگوتا میں انشاءاللہ تعالی اگلہ جنسہ جو ہے وہ سرگوتا کی تاریخ میں بے مثال ہوگا اور اس سے میاں نواز شریف پھاک کریں گے اور یہ جو حالات ہیں یہ میاں نواز شریف کے علاوہ یہ حالات جو ہیں یہ صدر نہیں سکتے میاں نواز شریف ایک آزمودہ لیٹر ہے انہوں نے واضح کر دیا ہے شباز شریف پر رضم اعتماد کہ شباز شریف حالات نہیں کر سکتے نواز شباز حالات آگٹھی کریں گے آپ اور سنیں رانس نولہ کو انہوں نے بھی اتحادی حکومت اور ان پر عدم اعتماد قیسار کر دیا اب ذرا مریم نواز صاحبہ کو سنیں کب گئے سن سن کے کہ سازش ہو گئی سازش ہو گئی سازش ہو گئی آج میں سرکودہ کے ذریعے قوم کو بتاؤں گی کہ جو سازش ہوئی تھی وہ اصل میں نواز شریف کے خلاف ہوئی تھی یہ جو نے سکرین پر تصویریں چلوائیں وہ جنرل فیض صاحب ہیں ساکر بنیسار صاحب ہیں آصف سیزان خوصہ صاحب ہیں اجاز علیہ السلام صاحب ہیں اور مظاہر علی اکبر نکوی صاحب ہیں یہ جو سکرین پر نظر آرہے ہیں کیا نظر آرہے ہیں پانچ کا دولہ نظر آرہا ہے جو سکرین پر نظر آرہے ہیں آج پاکستان کے حالات کے یہ دمہ دار ہے ان کا سرگنا جنرل رڈائیر زیز امید تھا جس میں اپنے آپ کو خودی پاکستان کا چیف اوبامی صاحب اپوائنٹ کر لیا تھا اور اس کو اس کو کیونکہ چیف بننا تھا اس کو مہرے کی ضرورت تھی اس کو سیاسی چہرے کی ضرورت تھی تو نواز شریف تو وہ مہرہ نہیں بن سکتا تھا نواز شریف مہرہ نہیں بن سکتا میری مناسب نے کل بڑے مزاق کی ایک مزاق انہوں نے یہ بھی کیا کہ نواز شریف کی طرح لیڈر فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہے اور میں حیران ہوں ہمیں تو بتایا گیا کہ ہماری فوج بڑی منظم ہے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت آرمین شیف سے زیادہ اختیارات فیض صاحب کے پاس تھے پھر اس کا لوگ ڈاؤن نا کام ہو گیا تو پھر اس نے دوسرا طریقہ سوچا پھر انہوں نے پھر انہوں نے عدلیہ میں سے وہ جج اٹھائے یہ جج اٹھائے انہوں نے عدلیہ میں سے اور انہوں نے کہا جو جو کمپرومائز جج تھا جو جو کرپ جج تھا چاہے وہ خوصہ ہو یا وہ ساکت نصار ہو بابا زحمت ہو یا وہ اجاز و لیسن ہو یا وہ مظاہر علی نقوی ہو عزمت سعید ہو اجاز و لیسن یاد ہے نا آپ چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے وہ پین اما جج پین اما بینچ میں بیٹھا تھا نواز شریف کو ناہل کرنے والوں میں بیٹھا تھا اور آج تک نواز شریف کو ناہل ہوئے پانچھے سال گزر گئے لیکن آج بھی کوئی بھی نواز شریف کے خلاف مقدمہ ہو آج بھی جج بن کر بیٹھا ہوتا ہے اس میں مریم نواز صاحبہ کو کوئی تھوڑا سا بتا دے ان کی پارٹی میں سے کہ اجاز و لیسن صاحب وہ خواب نہیں دیکھ رہے چیف جسٹس بننے کے انہیں چیف جسٹس بننا ہے اور اس وقت سپرین کورٹ میں جو ججز ہیں اس میں دوہزار اکتیس باتیس تک کے چیف جسٹسس موجود ہیں کیونکہ سپرین کورٹ میں بتا ہوتا ہے کہ کون سا جاج کس تاریخ کو ڈیٹائر ہوگا اور اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان کون بنے گا یہ ایک تیش ادہ ایک اصول ہے اور آئین کے مطابق قانون کے مطابق اس میں کوئی منشاہ نہیں ہے کسی کی یا کسی نے ان کو ووٹ دیکھ نہیں بنانا زبردستی نہیں بنانا انہوں نے چیف جسٹس پاکستان بننے ہی بننا ہے ان کی جو اپنی ترم ہیں اس کے اوپر عمرتہ بندیال صاحب کے بعد قاضی فائزز صاحب ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اجاز و لیسن صاحب ہیں جب اسٹیبلشمنٹ نے اس بدبودار گند جس کا نام عمران خان ہے اس کو اپنے کندوں سے گند کا یہ ٹوکرا اٹھا کر پھینک دیا تو یہ ٹوکرا آج ان دو تین ججز نے اٹھا لیا آج جب عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہوا اسیمبلیوں سے اس کو بہارانا پڑا اس کو اس تیفے دینے پڑے اس کی ہر کال ناکام ہوئی تو اس کو باپس لانے کا بیڑا ان دو ججز نے اٹھا لیا سمجھ نہیں آتی نور اپنی بینچ ہے دو ججز کیسے واپس لات سکتے ہیں عمران خان کو دوسری بات یہ ہے کہ ان ججز نے تو نہیں کہا یہ تو منصور علی شاہ صاحب اور رتر منلہ سب نے کہا کہ اسمبلیاں بحال ہونے چاہیے پنجاب کے اور کے پی کے کی اور وہ یعنی اگر غیر آئینی طور پر تعلیل ہوئی ہیں تو جو ان کی اوبزرویشن دیں تو اگر اسمبلیاں پنجاب اور کے پی کے بحال ہوتی ہیں اور وہاں پی ٹیاج دوبارہ آتی ہے تو یہ خواہش یا رائے منصور علی شاہ صاحب کی تو ہو سکتی ہے ان کی نہیں ہیں اجاز علی حسن صاحب کی امہ ظاہر علی اکبر نے کوئی صاحب کی اور آپ جو کہہ رہے ہیں عمران خان کو واپس لانا چاہتے ہیں تو آپ تو کہتے ہیں عمران خان تاریخ کے کوری دان میں جائے گا ختم ہو گیا اس کے سب کچھ تو وہ کیسے واپس آ سکتے ہیں وہ تو نہیں آئے گا آپ کریں الیکشن آج جب عمران خان کی سیاسی موت نظر آ رہی ہے تو سیاسی موت کو زندگی دینے جسٹس مظاہر علی لکوی اور جسٹس اجاز علی حسن آج پھر میدان میں آ گئے یہ فیض کی باقیات ہے فیض کی وہ آج بھی کہیں بیٹ کے آپریٹ کر رہا ہے اور یہ میں بتا دوں سرگودہ والو فیض کو عمران خان سے محبت نہیں ہے یہ سب کو عمران خان سے محبت کے لیے نہیں کر رہا یہ سب اس کے جرائم کا خوف ہے جو اس نے پانچ سال میں کیا اور فیضہ دلیری سے کی ہے اچھا اب آگیا جن جنب آپ کو کیوں بتا نہیں ہے کہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے ایک میں سوری سس عزت ماب عمر عطا بندیال صاحب سرگودہ کے عوان کو بتا ہے بینچ فکسنگ ہو رہی ہے آپ کو کیوں بتا نہیں ہے کہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے اچھا سب چوڈیسیس پاکستان پہ بھی اٹیک کیے ہیں جاند علیہ السن صاحب پر مظاہر صاحب پر اس بینچ میں وہ دو ججز جو سینئر موسٹ ہیں جن کے کردار پہ کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی جن کی انتیگریٹی پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی ان دونوں ججز کو شامل لے کیا ان دونوں ججز کو بٹھا دیا مریم صاحبہ چاہتی ہیں کازی فائزیسی صاحب اس میں ہوتے اور سردار تارک مصود جن کے داماد نے مران خان پر کیس کیا ہوا ہے وہ تیریانو والا جس میں وہ وکیل تھے اور کازی فائزی صاحب جنہوں نے ہوتے بیئے کیسے انگلی کا بند کیا تھا اور جن سے نون لیگ کو بڑی امیدیں بابستہ ہیں کہ وہ آئیں گے تو نون لیگ کے جتنے بھی کیسے ہیں ماضی کے جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں جو یہ رسیدیں نہیں دے سکے چوری ڈکیتی اور یہ لوٹ مارجن نہیں کیا سارے کازی فائزی صاحب ان سارے کیسے ان کو بری کر دیں گے آپ یہ جانچ نے بیٹ گئے کہ الیکشن کمیشن کی کیا ذمہ داری ہے آپ یہ جانچ نے بیٹ گئے کہ حکومت پاکستان کی کیا ذمہ داری ہے آپ یہ جانچ نے بیٹ گئے کہ گuvinر کی کیا ذمہ داری ہے بجاہیں ضرور جانچیں ضرور پوچھیں مگر کیا کبھی اپنی بنیادی ذمہ داری کا آہاتہ کیا آپ نے آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے غیر متنازہ بنچ بنانا کیا وہ ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہیں اچھا جی دو تین اور کلپ رہ گئے ہیں عزلی اپنی فتنہ تھا لیکن یہ لیکن سرگودہ والوں فتنہ پرور کون تھے یہ لوگ تھے فتنہ پرور کیا بابا زحمت کو دیم والے بابا جی کو پتائے کہ پاکستان آج کہاں پہنچ گیا کیا اجازو لحسن صاحب کو پتائے کہ پاکستان آج کہاں پہنچ گیا کیا خوصہ صاحب جو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ان کو پتائے پاکستان کہاں پہنچ گیا کیا مظاہر نقلی صاحب کو پتائے پاکستان کہاں پہنچ گیا اپنے اربو روپے کے بلازے کھڑے کر لیے بلوٹس لیں گیا آپ کو کیا لگے پاکستان کی عوام کیسے پس رہی ہے اچھا جی سیکنڈ لاسٹ کلپ ہے اور میں شہباز شریف صاحب سے رہا ہوں اس لنگڑی لولی عمران کی پچی کچی افیض کی پچی کچی حکومت کی برواہ نہ کریں قوم پر احسان کریں اور ان مجرموں کو کٹیرے میں کھڑا کریں ان سے جواب لیں کہ نواز شریف کے ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو آج تباہی کے دھانے پر کیوں نہ کر کھڑا کیا سازش تب سے ہو رہی تھی میرے بھائیوں اور بینوں سازش لاسٹ کلپ وہ اسٹیبلشمنٹ جو تمہیں کندوں پر بٹھا کر لائی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ گھر جا چکی ہے اور جو عدلیہ میں سے سہولتکار تم نے ڈھونڈے وہ تمہارے کسی فائدے کے نہیں کیونکہ مریم نواز کو جو بھی چاہے نقصان ہو جائے مریم نواز ان کو ایکسپوز کر کے چھوڑے گی اور سرگودہ والوں پاکستان والوں اس بات کا یقین رکھنا کہ جب یقین رکھو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو جب جب نواز شریف کا دور آیا پاکستان نے یوں ٹیک آف کیا ہے اور مہنگائی نے نوز دائف کیا ہے یقین رکھو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو نواز شریف آئے گا تمہیں وعدہ کرتے ہوں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا اچھا جناب اب میں آپ کو جاتا ہوں کہ وجہات کیا ہے ایک تو کل میں بیٹھا تھا کہیں پہ جب مریم نواز صاحب کی یہ تقریب چل رہی تھی تو میں کہیں گیا ہوا تھا کسی آفس میں بڑی اہم وہاں پہ شخصیات بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے آواز دی جب مریم نواز صاحبت اگریر کر رہی تھی تو وہاں پہ یہ ایک ایمپورٹنٹ شخصیات بیٹھی تھی اور انہوں نے بتایا کہ ہم سب حیران ہوئے گیا یا چانہ کیوں مریم نے اس طرح سے سرے آم کھلے آم اتنے اٹیک کی ہیں ادلیہ کے اوپر اس وقت ایک آت کلپ سناتا ہے تو میں نے کل رات کو کیونکہ آپ کو بتایا کل سارے دن سپریم کورٹ بیزی تھے اس کے بعد اپنے پروگرامز بول ٹی وی میں اور میں نے اس وقت ابھی دو کلپ سنے تھے ان کے وہاں پہ لائیو باقی میں نے کچھ رات سنے کچھ صبح سنے اور یہ ریکارڈ کیے تو وہاں بیٹھی ایک شخصیت میں بتایا کہ مریم نواز صاحبہ کی پچھلے دو دن میں ایک بہت اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس اہم ملاقات کے بعد ان کو یہ جررت ملی ہے کہ انہوں نے اٹیک کی ہیں تو اصل میں انہوں نے کہا کہ یہ مریم نواز نہیں بول رہی ان کا confidence ہے ان کے اندر شخصیت بول رہی ہے اس شخصیت کی back بول رہی ہے جو اس وقت مریم نواز سے جنہوں نے کل پرسوں کو اہم ملاقات کی ہے وہ بہت اہم شخصیت ہیں اور ان کے انہوں نے مریم نواز کو کہا کہ پڑ جاؤ ججز کو ٹینشن نہیں لینی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پھر ہم نے کہا کہ ان شخصیت کا کیا مفاد ہے سارے میں تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک مقدمہ جو ہے اہم کیس سپرین کورٹ آف پاکستان میں آ سکتا ہے اب یہ نہیں پتا وہ کیا کیس ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے عدلیہ کو بہت زیادہ انٹر پریشر لانا ضروری ہے ججز کو بہت کنٹروورشل کرنا اور بہت عدلیہ کو سپرین کورٹ کو بہت کمزور کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ کیس ایسا ہے کہ اگر وہ میریٹس کو پر ڈیسائیڈ ہوا تو وہ بہت بڑا پاکستان میں انتظامی طور پر زلزلہ برپا کر دے گا وہ فیصلہ جو کہ ایک کیس جانا ہے سپرین کورٹ میں اور یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ مارچ اپریل میں جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر عدلیہ کو ایک انٹروورشل بنا لیا گیا تو پھر شاید وہ معاملہ عدلیہ میں گیا بھی تو ٹیک اپ نہیں ہوگا یا شاید پھر وہ جائے نہیں کہ لے جانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ سپرین کورٹ میں چیزیں بہت خراب ہو گئی ہیں امیم کا کیس چال رہا ہے وہاں پہ اور اگر نیب تر امیم اڑ گئی تو مریم نواز صاحبہ دوبارہ صدایفتہ مجرمہ بن سکتی ہیں دوبارہ ان کے معاملہ ٹیک اپ ہو سکتے ہیں اور دوبارہ ان کو صدا اور لمبی ان کو جیل جو ہے وہ ہو سکتی ہے میاں نواز شیف کی واپسی کا جو معاملہ ہے اس میں بھی ان کو بتا ہے کہ معاملہ سپرین کورٹ اور پاکستان جانے اور سپرین کورٹ جب معاملہ جائے گا تو اس سے پہلے سپرین کورٹ پر دباؤ بڑھانا اس کو کنٹروورشل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ پھر یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب نواز شیف کا کیس سنے اور نونلی کہتی ہے کہ قاضی فائز صاحب کیس سنیں گے تو نونلی کو جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا تو یہ چند چیزیں مریم نواز صاحبہ کا کانفیڈنس اس وجہ سے ہے کہ ان کو پیچھے کوئی ہے اور پتہ نہیں وہ کون ہے جو آج کل پیچھے ہے اور جس نے کہا ہے کہ جا کے پڑ جاؤ ججز کو عدلیہ کو کوئی ٹینشن نہیں لینی ہم ہیں نا اور اس میٹنگ کے بعد اس ملاقات کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ یہ سارے کچھ کر رہی ہیں عدلیہ پر اٹیک کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے ہاں ظاہر ہے ایک اور جو بہت بڑا کیس ظاہر ہے جس میں میں جا رہا ہوں اس وقت وہ الیکشن کا کیس ہے اور اگر الیکشن کا سوبرنگ کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے تو پھر تو نونلی کا چپٹر کلوز ہے بڑے لمبے عرصے تک کے لیے اگر نمیران خان دوبارہ آ جاتے ہیں تو تو یہ کچھ چیزیں جس پہ دباؤ بڑھانا ضروری ہے لیکن جنہوں نے کہا ہے مریم نواز کو کہ عدلیہ کو پڑ جاؤ ان کا انٹرسٹ ہی ہے کہ کوئی کیس آنا ہے عدلیہ میں اور اس سے پہلے پہلے ضروری ہے عدلیہ کو دباؤ بڑھائے جائے اور کنٹروورشل کیا جائے پتہ نہیں وہ کیس کیا ہے کیا معاملات ہیں اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے مجھے اپنے دوامیں یاد رکھیں اللہ کریم ہم سب کا حمین آسرو اللہ حافظ